موسیقی ناظرین اسلام علیکم دکنٹی وی اینے تلنگانہ کے دل کی دھڑکن میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے میں ہوں سبحان اور سب سے پہلے پیشے سرخیاں نواحی علاقے کے مختلف مقامات پر چار نئے ہسپٹلز کی تعمیر کی جائے گی چیف نیسٹر کی اچندر شکر راؤ نے کیا اعلان ڈبل بیڈرمز والے مکانات کی تعمیر فیس ٹو کے لیے ریاستی وزیر کی اطار اکرامہ راؤ نے رکھا سنگے بنیاد اور کیا سائیکلنگ کلپ کا بھی افتتہ زل ورنگل کے محبوب آباد میں ایک خاتون کا خطل واردات میں بھائی ملویز بہنوائی کی شکایت پر کی کاروائی نظام آباد کے ماچ آر ایڈی میں کانگریس پارٹی کے سینئر خواہ دن جہانی ونکٹ سوامی کے مجسمی کی تنصیب توجہ ہٹا کر شہریوں کو لوٹنے والا ایک پیشاور سارک کی گرفتاری پونے تین لاکھ پونے تین کلو سونے کے زیورات برامت جمع کشمیر کے سرینگر میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ایک فوجی جوان شہید دیگر گیارہ زخمی اور حمایت نگر میں واقعہ اکسپورٹ گرامر سکول میں سالانہ تخریب کا احتمام اور اب خبریں تفصیل سے ریاست تلنگانہ کے چیف نسٹر کے چندر شکھر راو نے ریاستی محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کے بجٹ کا تفصیلی جائزہ لیا دوران اجلاس چیف نسٹر کے اس ای آر نے ریاست کے سرکاری دواخنوں کو مزید تقویت پہنچانے کے اقدامات کو یقینی بنانے کا بھی اعلان کیا اور پی ایچ سی سے نمس تک کے تمام ترخیاتی امور کا متعلقہ ریپورٹ پیش کرنے کا محکمہ سہت کے عہدداروں کو ہدایت بھی دی اور شہر کے نوحہ علاقے اپل ملکاجگیری اور قدبلہ پور کے علاوہ سویری لنگم پلی میں ایک ہزار بیٹس پر مستمیل مزید چار نئے دواخنوں کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زلہ ورنگل کے دواخنوں کی بھی تذین نو کا کام کیا جائے گا اور ریاست پھر کے سارے دواخنوں میں ایک سو چار اور ایک سو آٹھ ایمبولنس سرویس کو مزید موصر بنانے کے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے ریاست تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی اور منسپل ایڈمسٹریشن کے تارک رہمارہوں نے زلیرنگارڈی کے شامیر پیٹ منڈل میں واقعے بیٹس پلانی کیمپس میں فیس ٹو مکانات کی تعمیر کا سنگم نیاد رکھا بازوان کے تارک رہمارہوں نے کیمپس حدود میں ہی سائیکلنگ کلپ کا بھی افتتان جانگ دیا اور ریاستی وزیر کی اتارک رہمارہوں نے شامیر پیٹ کو ایڈوکیشن حب میں تبدیل کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے زل ورنگل کے محبوب آباد منڈل میں ختل کی ایک سنگین وارداد پیش آئی پلس رائے کے بامو جی محبوب آباد کی پتی پاکھا کالونی کے ساکین اوما اور ستیش نامی جھوڑے میں پچھلے کجشتہ کچھ دنوں سے بحث و تقرار کا سلچلہ جاری تھا جبکہ ستیش نے اپنے بیوی اوما کی نافرمانی اور برد کرداری کے مطالق اپنے سالے رامو سے شکایت بھی کی تھی جس پر رامو اپنی بہین اوما کو سمجھانے کی غرض سے اس کے مکان پہنچا جہاں بھائی اور بہین کے درمیان میں لفظی تقرار بھی ہوئی اور اسی دوران رامو نے غصے کی حالت میں اپنی بہین کے سر پر متسلسے زوردار وار کر دیا جس کی وجہ سے اوما برسر موخے ہی ہلاک ہو گئی اس زمن میں پولیس نے ایک مخدمہ درجہ ریجسٹرٹ کر دیا اور تیخیخات جاری ہے کانگریس پارٹی سے وابستہ سینئر خائد انجہانی جی ونکٹ سوامی کا ایک مجسمہ زلین نظام آباد کے ماچہ ریڈی منڈل فرید پیٹ علاقے میں نظر کیا گیا اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیچس سے رکن خانون ساس کاؤنسل و خائد اپوزیشن محمد علی شبیر کے علاوہ انجہانی ونکٹ سوامی کے فردند و سابقہ رکن پارلیمنٹ پیدہ پلی جی وی ویک نے بھی شرکت کی چند دن قبل سیکندر آباد کی مونڈا مارکٹ میں پیش آئے سنے کی سرخے کی واردات کے معاملے کو سٹی پولیس نے حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس زمین میں سٹی پولیس کمیشنر ریم مہندو ریڈی نے بیس فروری کی شام کو میڈیا کی نمائنوں سے بات چیت کرتے ہیں یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ زلی نظام آباد سے تعلق رکھنے والا چینر ریڈی عوام کو بیرونی ممالک کے وزے فرہام کرنے کا جہانسہ دے کر رخوما تلوکنے کے ساتھ ساتھ سونے کے زورات کے سرخے کی متعدد وارداتوں کو بھی انجام دے چکا ہے پچھلے کئی دنوں سے مونڈا مارکٹ میں پیش آئے سونے کے سرخے کے وارداتوں کے بعد پولیس کے لیے یہ سرکہ درد بنا ہوا تھا جس کو سٹی پولیس نے بہ آسانی طور پر سی چی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور گرفتار شدہ چینر ریڈی کے خبزے سے پولیس نے تقریباً پونے تین کلو سونے کے مصرخہ زورات کو بھی برامت کر لیا جو فارمنگ کمیونٹی سے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ چیٹر بن گئے ہیں یہ آئیسے آدمی ہائیدرباد کو آکے ایک جبلری شاپ میں جو ایجنٹس اورنمنٹس کلیکٹ کر کے ورنگل واپس جانے کے ٹائم پہ ان سے فرینڈشپ کر کے ان کو ایک بار کو لے کے جا کے پورا لکر کنزیوم کرنے کے بعد وہ لکر میں ایش پاوڈر اور اننون کیمیکل مکس کر کے وہ جب انکانشس ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ یہ پورا آرنمنٹس لے کے اس کے ساتھ جو بیگ میں یہ سوپس انکیس یہ جو بیگ ہیں وہ ان ریپلیس کر کے چلے گئے ہیں یہ پورا انسیڈنٹ پہ لگ بگ 2.3 کیجز جو گولڈ چھوڑی ہوا یہ ناتجون پولیس یہ مہنکالی اسی پی پورا سیریسٹی لے کے ہر ایریا میں جو بھی کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ کیمراز میں یہ وکٹیم کی مدد سے کہاں کہاں گئے ہیں کس کس ٹائم پہ یہ پورا کیمراز دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ عبداللہ پرمچنہ ریڈی یہ نندی پیٹ منڈل سے یہ آدمی ادھر آکے یہ وکٹیم سے فرنشپ کرنے کے بعد اس کو لکھ کر دے کے وہ انکانشس ہونے کے بعد پورا گولڈ لے کے چلے گئے ہیں اس کے بعد نظام آباد آرمور گوداوری کھنی ایسے پورا تلنگانہ ڈسٹرکس میں یہ جا کے سبی کو بی فرنڈ کر کے چیٹنگ کے اٹنشن ڈائی ورشن میں آلکہال آفر کر کے ٹانزیم کرنے کے بعد یہ مارکیٹ کو جو آتے ہیں فارمز وہ اپنا پروڈیو سیل کرنے کے بعد جو بھی پیسے آتے ہیں اس کو اٹنشن ڈائی ورشن میں لے کے چلے جاتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کا شہر سری نگر پھر ایک مرتبے دشتگردوں کے نشانے پر ہے تفصیلات کے بمجیب جمہو کشمیر سری نگر نائشنل ہائی وی پر دشتگردوں نے سی ایر پی آف جوانوں کی گشت کرتے ہوئے گاڑی پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے ایک فوجی جوان اس واقعے میں شہید ہو گیا جبکہ دیگر گیارہ فوجی جوان شدید جقمی حالت میں ہیں یہاں موصلہ اطلاعات کے مطابق حملے کے بعد حملہ ورد دشتگرد خریب کی ایک عمارت میں روپ پوش ہو گئے جہاں پر پندرہ تا بیس عام شہری بھی موجود رہنے کا خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حملے کی وجوہر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ سی ایر پی آف جوانوں کی جانب سے نائشنل ہائی وی کو بند کر کے عام شہریوں کو محفوظ مخامات پر منتقلی کے درمیان اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا نوایت نگر میں واقعی اکسپورٹ گرامر سکول کی سالان تقریب کا شاندار پیمانے پر انخواد عمل میں لیا گیا اس موقع پر اسکولی طلبہ بخصوص کمچن طلبہ کا حیرت انگیز مسائرہ جوش اور ولولہ پیدا کرنے والا مناظر بھی تھا طلبہ کے سرپرستوں کی کسیر تعداد بھی اس موقع پر موجود اچھی چیر پرسن آف سکول گرامر سکول نے سالانو تقریب کی تجاریوں کے انتعلق تفصیلات بھی اس موقع پر پیش کیے کسیرک قاتل شکریendo موسیقی 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 پیرنٹس بہت خوش ہے سبھی پروگرامز بہت انجائی کر رہے سٹورنٹس بھی بہت انتوزیاسم سے پرفارم کر رہے بہت دنوں سے بہت میند کی ہے آج بہت خوش ہے ہموں سٹیج کے اوپر ان کے پیرنٹس کے سامنے بات کرنے کا پرفارم کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہیں ان کو جماعت اسلامی گریٹر ہیدر آباد کی جانب سے خومی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کی خلاف کی جا رہی منظم سازش کی سخت الفاظ میں مضمت کی گئی بیس فروری کو منخدہ ایک پریس کونفنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی گریٹر ہیدر آباد کے ذمہ داران نے دائش اور اسلام کے نام پر تشدد پھیلانے والے اس قسم کے دیگر تنظیموں کو صحیحونی طاقتوں کا آلہ کار خرار دیا اور کہا کہ اسلام میں جہاد کے نام پر دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ مذہب اسلام کا پیغام امن اور بھائی چارگی کو فروق دینا ہے مذہبورہ طاقتیں اسلامی تعلیمات کے انخلاف کام کر رہی ہے ایکیس فبروری سے اٹھائیس فبروری تک اینٹی ایکسٹریمزم کیمپین مخالف انتہا پسندی مہیم منا رہی ہے اس مہیم کا اصل سبب یہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے اماؤں کو بدنام کرنے کی سازش رسا رکھی ہے اور اس کے لیے انہوں نے دائش اور بوکو حرام اور الخائدہ جیسی تنظیموں کو ذریعہ بنایا ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک امن کا دین ہے محبت کا دین ہے مروبت کا دین ہے اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ چھوٹے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جائے انسانوں کو پنجروں میں بند کر کے زندہ چلا دیا جائے پنجروں میں بند کر کے سمندر میں ٹبو دیا جائے لوگوں کے ہاتھ پر بان کر گولیاں مار کر ختم کر دی جائیں لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت دائش یا ایسائیس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں یہی اسلام کا خلافت کا تصور دارالوم نومانیہ شالی بندہ کے طلبہ کی دستروندی اور اتائے خلط کے لیے چھے مارچ کو تاریخی مکہ مسجد میں شاندار پیمانے پر اناخاد عمل میں آنے والا ہے جس کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بانی دارالوم نومانیہ نے میڈیا کو بتایا کہ چودہ جلسہ اتائے خلط اور دستروندی کے زمن میں دارالوم نومانیہ کی جانب سے ایک ہفتہ طویل پروگرام مناخت کیا جا رہا ہے جس میں چھویس فروری کو عالمی دین سمینار کا بھی اردو مسکن خلوت میں اناخاد عمل میں لائے جائے گا ریاستی محکوم اخاف بورڈ نے وقف جائداتوں پر غیر مجاز خبزوں کی برخواستگی کے سلسلے میں ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے نامپلی کی درگ خط سالحین کی متولی کو تبدیل کر دیا ہے محکوم اخاف بورڈ کے حکام کی نگرانی میں یہ کاروائے انجام دی گئی اس موقع پر وقف بورڈ کے عدداران افتخار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے جنہوں نے درگ خط سالحین کو اپنے خبزے میں لے لیا جہاں پر گزشتہ چند دنوں سے پرانے شہر فتح دروازہ سے تعلق رکھنے والے حبیب مجتبہ الائیدروز ناجائز طور پر خبزہ کی ہوئے تھے اور غیر خانونی طور پر لاکھوں روپے میں کئی افراد کو ممبرز بھی فروخت کر رہے تھے میں افتخار مشرف ہوں ایگزیپیٹو آفیسر کے آٹس کے مطابق اور ہائی کارپ کے آئے کاماک کے مطابق آج دوبارہ پھر ہم لوگ یہاں آکے یہاں پہ جو ہے غیر مجاز خابزین سے حفظہ حاصل کر لیے ہیں اور جو غیر مجاز طور پر جو لاکھ دالے تھے ان لاکھ کو نکال کے منڈل ریوینی آفیسرز آثارٹیز کے توسط سے پولیس کے توسط سے ہم لوگ یہاں آئے اور یہ سالے لاکھ نکال کے ہینڈور لے کے پھر اس ادارے کو جو خطہ سالحین کہلاتا ہے اس کو ہم یہاں کی جو مانیجن کمیٹی ہیں وہ کمیٹی کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے اس کی دیکھوال کر سکے کل ہند ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے خائدین اور کارکنوں نے جوہرلال نہدو یونیوشٹی طلبہ تنظیم کے صدر کنہیہ کمار کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج منظم کیا اور مرکزی حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا اس موقع پر بشیرباخ چورہہ پر منخدہ اس احتجاجی دھرنے کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پروفیسر پی الوشوشو راؤ نے کنہیہ کمار کی حراست کو غیر جمہوری خرار دیا اور اس پر لگائے گئے الزامات کی بھی انہوں نے شدید ترین مضمت کی ہے جلے رنگا ریڈی کلیکٹریٹ کی نگرانی میں پلس مہیم کا 21 فروری سے آغاز ہوگا جس کا افتتار یاستی وزیر ٹرانسپورٹ مہیندر ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا ڈپٹری کلیکٹر رنگا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ بوتھ لیول پر پولیو ڈراپس کی تخصیم عمل میں آئے گی جس کی تیاریاں عملے کی جانب سے کی جا رہی ہے کل سے ہمارا دیش میں پلس پولیو دوسرا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اس میں دنگر ریڈی جی لے کا سات لاکھ جارہ ہزار اور پینتہالیس لوگوں کو مطلب چھوٹے بچوں کو جیرو سے فائی ویرز چھوٹے بچوں کے لیے پولیو راؤنڈ دالنے کا ہے اس لیے کل صبح نو بجے سیلنگ امبالی پی ایس میں ہمارا ہانڈے پول مینیسٹر ٹرانسپورٹ مینیسٹر مہیندر ریڈی ساپ سے اس کا اناغریشن ہو رہا اس لیے سب لوگوں اپنے جلے کے سب لوگوں کو میرا حپیل ہے جی ریاست اندرہ کی حکمران جماعت تلگو دشم پارٹی کو اس وقت بڑا چھٹکا لگا جب اپوزیشن کی وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے تلگو دشم پارٹی میں شمولیت کی تمام خبروں کو بے بنیاد اور غلط خرار دیتے ہوئے تلگو دشم خائدین کے بیان بازیوں کی سختی کے ساتھ تردیت کی ہے اور یہ واضح کر دیا کہ وہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں صدر جگر مہنڈڈی کی خیادت میں ہی خدمات انجام دیتے رہیں گے ذلع عادل آباد کے بھینس آمنڈل میں رکن اسمبلی ویٹھل رڈی نے مخام کسانوں کے درمیان میں مویشیوں کی تقسیم عمل میں لائی رکن اسمبلی ویٹھل رڈی نے اس موقع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے کسانوں کی فلاوہ بہبود کے تحت کسانوں کے لئے بہت سارے اسکیمات کا بھی آغاز کیا ہے ذلع محبوب نگر کی عوامی سہولیات کو بہتر بنانے کے لئے محبوب نگر کے رکن پارلیمنٹ جی تندر رڈی نے ایک سمارٹ فون ایپ کا افتتہ انجام دیا جس کے استعمال سے عوامی درپیش مسائل کو اپنے گھروں سے متعلقہ اہدداروں تک پہنچایا جا سکتا ہے جلے ورنگل کے راماننا پیٹھ دیوز ویژن میں پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے خواتین کے لئے ایک کلاہیدہ کمیٹی ہال کا رکنے سمبری ورنگل ونہ بھاسکر اور رکنے راجع سبھا گندو سدھارانی کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا اس کے علاوہ دیگر طرح خیاتی کاموں کا بھی ان خائدین نے افتتہ انجام دیا ہے ہندوستان کے دورے پر آئے نیپالی وزیراعظم کیپی شرمہ اولی کا راستوپتی بھون میں شاندار استقبال کیا گیا وزیراعظم ہند نریندر موڈی کے علاوہ مرکزی وزرار راجناہ سنگھ ارون جٹھلی کے علاوہ سوسما سوراج بھی اس موقع پر موجود تھی بازوان کیپی شرمہ اولی نے راج گھاٹ پہنچ کر گاندی جی کو خراج اخیدت بھی پیش کیا اور اپنے ہم منصب نریندر موڈی کے ہمراہ حیدرباد ہاؤز میں دونوں مالک کے درمیان کے تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے متعلق تفصیلی باتچیت بھی کی ریاست حریانہ میں ان دنوں جات طبقے کو تحافظات کی فراہمی کے نام پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کے دوران جات طبقے سے تعلق رکھنے والے احتجاجیوں نے چند منڈل کے بدھا کھیر گاؤں میں رائلوے سٹیشن دفاتیر اور بہت ساری دکانوں کو نظر آتش کر دیا بازوان احتجاجیوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کرتے ہوئے عام آدمیوں کی آمد و رفت کو بھی متاثر کر دیا احتجاج پر خواب پانے کے لیے نیم فوجی دستوں کو متاثرہ علاقوں روانہ کر دیا گیا اور حریانہ کے زل روح تک اور بھوانی علاقے میں تشدد کے پیش نظر پولیس نے نہ صرف کرفیو نافش کیا بلکہ دیکھتے ہی گولی مار دینے کے احکامات بھی جاری کر دیا ہیں نائشنر حیرل معاملے میں ملجمین صدر کل ہند کانگریس کمیٹی سونیا گاندی اور نائب صدر راہل گاندی کو راحت مل چکی ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے مذکرہ دونوں ملجمین کو شخصی حاضری سے بھی راحت دے دی ہے سونیا گاندی اور راہل گاندی کے علاوہ مزید تین ملجمین کو بھی راحت دے دی گئی ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نائشنر حیرالڈ کیس کے ملجمین کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق یہ راحت دی گئی ہے جبکہ شیم پیرو آوکی زمانت کو بھی کورٹ نے منظور کی ہے اور اس کے علاوہ مذکرہ مقدمی کی سماعت اکیس ماسٹر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے تو چلیے ناظرین آخر میں نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر سرخیوں پر نوہا علاقے کے مختلف مقامات پر چار نئے ہاؤسپٹلز کی تعمیر کی جائے گی چیف نیسٹر کیچندر شکر راؤ نے کیا اعلان دبل بیڈرومز والے مکانات کی تعمیر فیس ٹو کے لیے ریاستی وزیر کے تارک رامہ راؤ نے رکھا سنگی بنیاد اور کیا سائیکلنگ کلپ کا افتتہ جلے ورنگل کے محبوب آباد میں ایک خاتون کا خطل واردات میں بھائی ملویز بہنوائی کی شکایت پر کی کاروائی نظام آباد کے ماچ آر ایڈی میں کانگریس پارٹی کے سینئر خائد انجہانی ونکٹ سوامی کے مجسمی کی تنصیب توجہ ہٹا کر شہریوں کو لوٹنے والا ایک پیشاور سارخ گرفتار پونے تین کلو سونے کے زیورات برامت جمعو کشمیر کے سری نگر میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ایک فوجی جوان شہید دیگر گیارہ زخمی اور حمایت نگر میں واقعی اکسپورٹ گرامر سکول میں سالانہ تخریب کا احتمام طلبہ کا شاندار ملحیرہ اسی کے ساتھ دکین ٹی وی پر پیش کیے جا رہے سردو خبرنامے کا سلسلہ بھی ہن پر ختم ہوتا ہے ہمیں اور ہماری ساری ٹیم کو دیجے اجازت اور دیکھتے رہیے دکین ٹی وی وائس آف تلنگانا جس میں ہم ہمارے ناظرین کے لیے روزانہ رات ساڑھے بارہ وجہ بھی خصوصی طور پر اردنیوز پیش کر رہے ہیں موسیقی